جو پہلے تھی لیکن حضرت علی کے خلیفہ ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت امیر شام تھے جو شام کے گورنر تھے ان سے اور حضرت علی سے اختلاف ہو گیا اختلاف کس بات پر ہو گیا حضرت امیر معاویہ کا یہ کہنا تھا کہ اے امیر المومنین آپ کے ساتھ آپ کے آس پاس وہ تمام لوگ موجود ہیں جنہوں نے حضرت عثمان گنی کو شہید کیا آپ ان لوگوں کو میرے حوالے کیجئے میں عثمان گنی کا رشتدار ہوں میں ان کے خاندان کا ہوں میں ان لوگوں کو اسلامی رول کے اعتبار سے اسلامی قانون کے اعتبار سے ان لوگوں کو سزا دوں گا چونکہ اسلام میں خون کا بدلہ خون ہے ان سب کو قتل کیا جائے گا حضرت علی کا یہ کہنا تھا ابھی میں نے خلافت سنبھالی ہے ابھی حالات پرسکون نہیں ہوئے ہیں ابھی ایک خلیفہ کی شہادت ہوئی ہے ابھی تھوڑا سکون ہو جائے معاملات تھوڑے پرسکون ہو جائیں پھر میں خود ان قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا اسی بات پر ان دونوں بزرگوں میں اختلاف ہو گیا اور یہ اختلاف اس حد تک پہنچا کہ خانہ جنگی کی نوبت آگئی آپس میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آگئی اور کافی خون خرابہ ہوا